اگر ان برہمنواتی نجام کے نتاؤں کے پاس بھی اس مانگے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ خطرہ اس دیس کے برہمنواتی مسلمانوں سے ہے جو کھنکاہوں میں رہ کر اداروں میں رہ کر مسلم جماعت بنا کر اور ان کی وقالت کر رہے ہیں جبکہ اسلام تو صرف جالیوں کے خلاف جلم کے خلاف مجلوموں کو مدد کرنے کے لئے پیدا لیا تھا اور آپ نے دنیا کے اندر مجلوموں کو کوئلپن کر کے دکھا دیا کہ جب یہ مجلوموں کے اندر بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا مجلوموں کے حق و حقوق مل جائیں گے کہ دنیا کے اندر چاہے اسلامی برہمنوات ہو چاہے ہندو برہمنوات ہو وہ کامیاب نہیں ہوگا اس کے سر کے گھوم رہے ہیں ہمارے ہی جماعت کے علبہ سماج کے لئے آرے سس کے نیتا کے پاس چاکر جیہو جوری کر رہے ہیں تو کیا ہوگا اس میں اس کا حال جہاں دلک پچھرار مسلمان ستائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں لوٹے جا رہے ہیں ان کی ماں پہلوں کی عجت و آپڑوں بھی محفوظ نہیں ہے ویسے حالات میں ہمارے لوگ اگر ان برہمنواتی نجام کے نتاؤں کے پاس بھی مانے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ خطرہ اس دیس کے برہمنواتی مسلمانوں سے ہے جو خلقہوں میں رہ کر اداروں میں رہ کر مسلم جماعت بنا کر اور ان کی وقالت کر رہے ہیں جبکہ اسلام تو صرف ہے جالیوں کے خلاف جلم کے خلاف مجلوموں کو مدد کرنے کے لئے پیدا لیا تھا اور آپ نے دنیا کے اندر مجلوموں کو قول بن کر کے دکھا دیا کہ جب یہ مجلوموں کے اندر بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا مجلوموں کے حق و حقوق میل جائیں گے کہ دنیا کے اندر چاہے اسلامی برہمنوات ہو چاہے ہندو برہمنوات ہو وہ کامیات نہیں ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے ماننے والے جو دانی اور کوپی ہمارے لیسے لگا کر کے ان برہمنواتی نجام کا وقالت کر رہے ہیں بابی محید کو کہتے ہیں کہ ہندو کے حوالے کر دینا چاہیے کیا یہ جانتے ہیں کہ کوٹ میں سپریم کوٹ میں کیا اندر فیصلہ ہے فیصلہ سپریم کوٹ سرائے گا اس کو ہم سب بھارت یہ مانیں گے چاہے وہ رام کے حق میں جائے چاہے وہ محجد کے حق میں جائے چاہے وہ بہتر کے حق میں چلا جائے لیکن بہتر 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 بہتروں کے کیس تو اونٹی ہو رہا ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس روز بوز کے حق میں جائے گا یہ برہمنواتی بھاگ جائیں گے اس لیے مسلمان کو حقیار بنا کر کے مسجد کی بات کرتا ہے یہ مسلمان نہیں کرتے ہیں یہ برہمنواتی نجام کے لوگ بات کرتے ہیں کبھی کوئی جانتا نہیں تھا کہ بابری محجید کہاں ہے رام کا جنم کہاں ہے لیکن یہ برہمنواتی لوگ محجید کا پہانہ بنا کر کے رام کا پرچار کر کے آج مسلمانوں کے خلاف آنڈولن چلا کر کے آج مسلمان کے جگہ بابری محجید کے جگہ رام مندیر کا حوالہ دیتا ہے جبکہ کہیں سے کوئی سچاہی نہیں ہے رام کا کہیں کوئی پیدایش نہیں ہے رام کا کوئی استعمل نہیں ہے یہ اتحاس کرتا ہے میں نہیں کہتا ہوں برہمنواتی نجام کہتا ہے کہ تیتا دیت طرح کا دعا پر آنے والا تھا اُجھ میں رام کی پیدایش ہوئی ہے آج کروڑ ورس پہلے رام کی پیدایش اگر ہوئی بھی ہوگی برہمنواتی ساتھ کے ساتھ یہ چھوٹا اور پاکھند ہے اگر کوئی افرام کو مانتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھوکا دیتا ہے اس لئے دوستو ہمیں اس ملک کے اندر مان سم مان چاہیے ہمیں ایجت اور روٹی چاہیے ہمیں مان سم مان اور ایجت اور روٹی نہیں مل پا رہا ہے اس لئے ہمیں دیس میں سبھی لوگوں کے اندر راستیت کا بھانا پیدا کرنا چاہیے دھرم کا معاملہ نہیں جاد کا معاملہ نہیں ہم سب اس راست کے ہیں راست میرا ہے اور اس راست کے اوپر کوئی آفت آتا ہے تو ہم سبے نتے پیشت کے لوگ دیت مسلمان اور آپ کے پیچھرا بھائی آپس میں مل کر کے اس کو ہن کرنا چاہیے میں آج دھوست ہوں اور تانہ ساہی کرنامہ ہے اپنے سعودیہ چلا جاتا ہے اور ستائی سنسد کو بھیج کر کے اور وہاں کا ریپورٹٹ لیواتا ہے یہ دوستو حقیقت یہی بات ہے کہ جو جگجے دابو نے جو میشن کو چیل کرنا چاہے تھے اور جس میشن کے تحت اس دیس کے برہاملوادی ناجام کے لوگوں نے ان کو سہید کیا آگے وہ میشن مضبوط ہو چکا ہے اس لیے آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کسی طرح کا پوڑا پاتھ دیوی دیتا میں نہیں کرتا ہوں میں مجاروں پر نہیں جانتا ہوں لیکن تسواف ایک سر ہے کہ دنیا کے جو سنچالت کرنے والے پراکردک ہے اُت پر میں تسواف کرتا ہوں چاہے اس کے لیے آپ پوڑا مانے چاہے بھلا مانے میرا اپنا ماننا ہے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کا ماننا ہے اس لیے میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ میری کسواک اسی پر ہے اس کے سوا کسی پر نہیں ہے میں نہ اس کے ہوا چاہتا ہوں نہ میں کہیں دان دیتا ہوں اگر دان بھی دیتا ہوں جو گریب ہے مجلوم ہے جو اندولن کر رہا ہے وہ ایسے لوگوں کو ڈان دے چاہوں اس لیے دوشتوں ان کے سارے ہتھیار کو بند کرنا ہوگا تب آپ کی کامیابی ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلد اس ملک پر سوش سماج کا راجباد ہو سوشکوں کا عدھکار ملے اور اس میں میری پوری پوری بھائیو بھائیو رہے انہی باتوں کے ساتھ میں چکے اور لوگ پورنے والے لوگ ہیں ہم اپنے بات کو کم کرتے ہوئے ایک دو بات کہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی کی باتوں کو میں سلوں اور اس پر عمل کرنے کا کوشش کروں آج جو جس بات کی ہم لوگ وقالت کر رہے ہیں اور اس کے جرے یہ سبتہ میں آنا چاہتے ہیں یہی بات چوندہ سو برس پہلے محمد صاحب ایک گریب بھر میں پیدا لیتے ہیں ان کے پیتہ بھی انتقال کر جاتے ہیں چھ مہینہ کے اندر ان کی ماتہ بھی انتقال کر جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چاچا پرورس کرتا ہے لیکن انہوں نے جب عرب کے سرجمین پر بودھ پراشتی دیکھا عرب کے جمین پر جب گریب گربہ کو چرکتے اور بکھائے دیکھا عرب کے سمیہ جمین پر جب اوچ نیچ کا بھید بھا دیکھا کہ آج نے اندران سنو کر دیا وہ اندران تھا اسلام کوئی مجھبی ادارہ نہیں تھا اسلام دل میں اور جی آگتی کے خلاف لڑنے کا ہتھیار تھا اور اس ہتھیار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا دنیا کے دیشوں پر آپ کا جھنڈا گار دیا گیا آج مسلمانوں کے آلگ ہو چکے ہیں آج مسلمان خانکہوں میں پہت چکے ہیں آج مسلمان مجھاروں میں پہت چکے ہیں آج مسلمان برہامنوں کے گھو اپین کر کے اس دیش کے مسلمانوں کو ٹھوکھاتے رہے ہیں اس لیے یہاں کے مسلمان گھاٹے میں ہیں اس لیے میں ہم سمام بھائیوں کے اپیل کرتا ہوں کی خلی مطلبین ہے ایک شیر ہے کہ شبک ٹھوک پر صداقت کا عدالت کا صداوت کا حضات کا لیا جائے گا کام تم سے دنیا کے محمد کا اگر کہو گا ہمیں رہنائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چار چیز کو اپنے کلوں میں بیٹھانا ہوگا کہ ہم ہی منداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ مجلوموں کے ساتھ مل کر ان باغی لوگوں کے جو سماج کا باغی ہے ان کے خلاف لڑنا ہوگا یہاں پر دیش کا ٹیکشن ہم لوگ دیتے ہیں محنت ہم لوگ کرتے ہیں خلیان میں کام ہم لوگ کرتے ہیں سورج سے لے کر ہوای جہاد ہم لوگ بناتے ہیں لیکن اس کا مجھا کون لے رہا ہے یہاں کے آئی ایس آئی پی ایس انجینئر آئی ایس آئی پی ایس آپ کے جارج آپ کے نیتا اور بڑے بڑے پوچی پتی لوگ لگتا ہے کہ پورا دیش انہی لوگوں کے لیے ہے یہاں کے 99.37 غریب پمجور بے سہارا لوگوں کا یہ دیش نہیں ہے سارا کھجانہ موڈی ان کارپوریٹ کھڑانوں کے پیچھے خرچہ کر رہا ہے دیش کے لوگوں کے لیے کوئی کھڑکر کھانا کوئی روجگار کا پیانتی نہیں ہے تمام کھڑکر کھانا بن چکے ہو بن ہو چکے ہے اور آئے والے دینوں میں تمام سمپتہ کو آنگریجوں کے ہاتھ میں دیکھ کر کے موڈی خود بھاگ جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے